آجے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَحْدِيَكُمْ سُنَنَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ یہ جو کچھ احکام ہم نے تمہیں دیئے ہیں نکاح سے متعلق کہ فلان قسم کے عورتوں سے نکاح حرام ہے فلان قسم کے عورتوں سے جائز ہے یہ ساری تفصیلات ہم نے اس لیے دی ہیں اس لیے بتائی ہیں تاکہ کھول کھول کر تمہیں حقیقت بتا دیں اور جو اللہ سبارک و تعالیٰ کی حکمت کا تقاضہ ہے اس کے مطابق اس نے جو احکام تمہارے مرتب کیے ہیں وہ تمہیں بتا دیں وَيَحْدِيَكُمْ سُنَنَا لَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے طریقوں تک تم کو بھی پہنچا دیں اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا کہ یہ جو احکام ہم نے دیا ہیں کہ فلان قسم کے عورتوں سے نکاح حرام ہے فلان قسم کے عورتوں سے نکاح حلال ہے یہ ساری تفصیلات صرف پہلی بار تمہارے اوپر ہی نازل نہیں ہو رہی بلکہ تم سے پہلے جو انبیاء کرام علیہ السلام تکشیب لائے ہیں ان پر بھی اس قسم کے احکام آ چکے ہیں ان کو بھی نکاح کے سلطے میں بہت سے احکام کا پابند کیا گیا تھا تو یہی تمہیں بھی اسی طرح پابند کیا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان سارے احکام کو کھول کر بیان کر دیں اور پیچھے لوگ جو ہوگدرے ہیں ان کے طریقوں پر تم کو چلا دیں وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ اور پیچھے جو کچھ اس کے خلاف کوئی عمل ہوا ہے تو اس پر تمہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیں کیونکہ آقام نازل ہونے سے پہلے ہو تکتا ہے کہ کسی غلطی میں مبتلا ہو گئے ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے اور وَاللَّهُ يُرِيدُ عَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری طرف متوجہ ہو تمہاری توبہ قبول کرے اور تمہاری خیرخواہی کے مطابق کام کرے وَيُرِيدُ الَّذِينَ اتَبِعُنَ الشَّهَوَاتِ اور جو لوگ شہوتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اَن تَمِيلُوا مَئِلًا عَظِيمًا کہ تم صحیح راستے سے ہٹ جاؤ اور بڑی بھاری کجی میں مبتلا ہو جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تم صحیح راستے پر رہو اور جو لوگ نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم راہ راستے ہٹ کر دور جا پڑو اور پھر دوبارہ فرماتے ہیں باری تعالیٰ کہ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُم اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ تم سے بوجھ ہلکہ کرے اور آسانی کا معاملہ کرے وَخُلِقِ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کمزور پیدا ہوا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلکے قسم کے آکام کا مکلب بنایا ہے یہاں جو باری تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری طرف توجہ کرنا چاہتا ہے تمہاری خیرخواہی کیا کام تم پر نادل کر رہا ہے اور جو شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں نفثانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں تم کجی اختیار کر کے دور جا پڑو اصل میں اس میں اشارہ اس بات کی طرف کیا جا رہا ہے کہ یہ نکاح اور شادی بیعہ کے جو معاملات ہیں یہ بڑے نازک ہیں اور بڑا اعتدال چاہتے ہیں ان میں افراد و تفریط دونوں ہی مذر ہیں اور دونوں سے انسان غلط راستے پر پڑ سکتا ہے ایک طرف تو انسان کے فطرت انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ایک جنسی تقاضہ رکھا ہے وہ جنسی تقاضہ ایسا ہے کہ انسان کو مجبور کرتا ہے کہ کسی عورت کے ساتھ اس کے تعلقات قائم ہوں اس کے اس کے عورت کے ساتھ اس کا ملاب ہو ایک طرف تو یہ تقاضہ ہے اگر اس تقاضے کو دبایا جائے اور بالکل ہی اس کو کہا جائے کہ اس کو کچل کچل کر رکھا جائے اور کسی عورت سے کوئی تعلق قائم رکھنے کی کسی بھی حالت تو ضرورت نہیں ہے جیسے کہ بعض راہبوں نے رہبانیت کے اندر کیا تو اس کا نتیجہ ایک طرف تو انسان کی فطرت کا کچل نہ ہوا اور دوسری طرف بسا وقت جب انسان مجبور ہو جاتا ہے اور کوئی راستہ نہیں بن پاتا تو بالآخر پھر بڑے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے جیسے رہبانیت کے واقعات میں اس قسم کے بہت واقعات ملتے ہیں کہ شروع میں انہوں نے بلکل شادی کو خیرباد کہ دیا تھا اور شادی کو خیرباد کرنے کے بعد وہ آپس میں مہیں پر پادری اور نن بن کے راہب اور نن بن کے رہتے تھے لیکن انسانی تقاضے ہیں وہ آخر غالب آگئے اور پھر بدکاریوں کے رواد شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ میں حبود رکھے تو ایک طرف تو انسان کے اندر یہ تقاضہ ہے دوسری طرف یہ تقاضہ ایسا ہے کہ اگر اس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے تو وہ کسی بھی حد پر رکنے والا نہیں ہوتا اور اگر اس کو بے مہار چھوڑ دیا جائے تو نہ لوگوں کے اندر انصاب کی کا تحفظ ہو سکتا ہے نہ سب کا تحفظ ہو سکتا ہے نہ شرافت کا تحفظ ہو سکتا ہے نہ دیانت کے تحبوز ہو سکتا ہے اور پھر کوئی خاندانی نظام بھی صحیح طور سے وجود میں نہیں آ سکتا تو ایک طرف اس تقاضی پر عمل بھی کرنا ہے اور دوسری طرف اس کو بے مہار بھی نہیں چھوڑنا ان دونوں باتوں کے روایت اللہ تعالیٰ سے زیادہ کون کر سکتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں جو آکام دیئے ہیں وہ تمہارے لئے این مناسب ہیں اور ہم نے تمہیں ان راستوں کے ہدایت کیے جن راستوں پر پچھلی امتوں نے عمل کر کے فرعہ حاصل کی تھی دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ جو کسی خدای حکم کا پابند نہیں ہے بلکہ انہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے اسی کے پیچھے چلتے ہیں وہ چاہیں گے کہ تمہیں صحیح راستے سے ہٹا دیں اور یہ ہر دور میں یہ شہوات کی پیروی کرنے والے اور اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا مقتدہ قرار دینے والے وہ ہر دور میں مختلف انداز سے رونما ہوتے رہے ہیں کبھی اسی شہوت پرستی نے ہمجنس پرستی کے لبادہ اوڑا اور کبھی اسی شہوت پرستی نے اس بات کے لبادہ اوڑا کہ مرد اور حضابندی سے جو بھی کرنا چاہے ان کو کھلی چھوٹ ہے ان کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے غرض اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کرنے کے بعد اور اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے کے بعد جب انسان افراد یا تفیض میں ابتلا ہوتا ہے تو بالآخر اس کا نتیجہ خاندان نظام کی تباہی ہے جیسا کہ آج مغرب کے ممالک میں یوات آنکھوں سے مشاہدہ کی جا سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام مرد اور عورت کو عطا فرمائے تھے ان سے روگردانی کر کے سراپہ نفس کے بندے اور خواہش کے غلام بن کر زندگی اس طرح گزار رہے ہیں کہ اب یہ رفتہ رفتہ نکاح کا ادارہ ہی ختم ہوتا جا رہا ہے اور میہ بیوی بن کر زندگی گزارنے کے تصور اب بہت شاد و نادر رہ گیا ہے نتیجہ یہ کہ خاندان کا خاندان نظام تباہ ہو چکا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نفسانی خواہشات کے پیروی کرنے والوں کے بھی چلو گئے تو پتہ نہیں خدا جانے تمہیں کہاں تے کہاں پہنچائیں گے پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر تخفی ورحل کے احکام دینے کا ارادہ فرماتے ہیں تمہاری دقتیں دور کرنے کے لیے نکاح کے بارے میں ایسے نرب احکام دیا ہیں جن پر سب عمل پر آؤتے ہیں آج کل تو ہم نے نکاح کو ایک تومار بنا لیا لیکن شریعت کے لحاظ سے نکاح اتنا آسان معاملہ ہے کہ دو مرد و عورت دو گواہوں کی موجودگی میں اگر اجابو قبول کر لیں بس نکاح ہو گیا نہ اس کے لیے کوئی بہت لمبی چوڑی بارات لے جانے کی ضرورت ہے نہ اس کے لیے کوئی بہت بڑی تقریب کرنے کی ضرورت ہے یہاں تک کہ نکاح پڑھانے کے لیے کسی کو باہر سے بلانے کے لیے بھی ضرورت نہیں اگر میہ بیوی آپس میں کہہ دیں کہ ہم نے آپس میں نکاح کیا تو بھی نکاح ہو جاتا ہے اگرچہ مسنون یہ ہے کہ خطوہ پڑھا جائے اور خطوہ پڑھ کر پھر نکاح کا عقد کیا جائے لیکن یہاں تک اس کی صحت کا تعلق ہے وہ خطوہ پر موقوف نہیں ہے شوہر نے کہہ دیا میں تم سے نکاح کیا بیوی کہہ دیا میں نے قبول کیا بس دو آدمیوں کی موجودگی میں کہہ دیا تو نکاح ہو گیا اللہ نے اتنے آسان رکھا اور انسان چونکہ کمزور واقع ہوا ہے تو انخلقی طور پر ضعیف ہے اس کے اندر شہوانی مادہ بھی رکھا گیا ہے تو اگر اس کو عورتوں سے دور رہنے کا حکم دیا جاتا تو یہ اس کے اوپر عمل نہیں کر سکتا تھا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ اس کی ترضیب بھی عطا فرمائی یعنی اس کی ترضیب دی کہ نکاح کرنا چاہیے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی سنت قرار دیا اور اس کی ترضیب دی گئی تاکہ انسان کی یہ فطری خواہش ایک معقول اور معتدل انداز میں پوری ہوتی رہا ہے